السلام علیکم everyone hope so you all are doing well آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں and don't forget to press the bell icon so آج ہم کرنے جا رہے ہیں کچھ دیسی سی شاپنگ کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم جہاں پہ روکے ہوئے ہیں اس ٹائم یوکے میں in لندن ہم نے وہ والا area select کیا جہاں پہ already پاکستانیز بہت سارے رہ رہے ہیں تو ہمارا جو area ہے یہاں پہ بہت مشکل سے انگریز نظر آتے ہیں ادھر ہر طرف پاکستانی ہیں انڈین ہی نظر آتے ہیں بہت مزہ آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں ہی رہ رہے ہو if you are from sahی وال تو میں آپ کے کیسے جگہ پہ لے کے جا رہی ہوں جہاں جا کے لگتا ہے آپ صدر وزار میں آگئے ہو literally بہت مزہ آتا ہے شاپنگ کرنے کا اور دیکھ کتنا اچھا لگتا ہے اور پاکستان کی بہت یاد آتی ہے جب بھی میں اور میں mostly روز ہی اس جگہ سے گزرتی ہوں کیونکہ میں نے جب job پہ جانا میں نہیں university جانا ہوں میں اسی area سے گزر کے جاتی ہوں اور مجھے وہ سب چیزیں دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے میں آپ کو بھی اس street کا visit کرواتی ہوں ساری تو نہیں بہت جہاں ہمیں ضرورت ہی جانے کی وہاں تک میں آپ کو اس کا visit کرواتی ہوں look like southern wizard of sahی وال جیسے وہاں پہ باہر strolls لگے ہوتے ہیں as you can see here مطبع ایسے ہی کپڑے باہر لگے ہوتے ہیں اور ڈوپٹاز اور لیس وغیرہ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے بہت سارے areas اس طرح کی ہیں لندن میں جو بہت ہی well settled ہیں وہاں پہ اس طرح کا کچھ بھی نظر نہیں آتا اور یہاں پہ frocks long long frocks اور ساری وغیرہ ہر چیز مطبع ایسے باہر لگی ہوتی ہے اور مطبع یہاں پہ کوٹ وغیرہ maximum 15 pound 10 pound اتنے کی آپ کو reasonable price میں آپ کو مل جاتی ہاں لیکن جو شلوار کے میس سوٹ وغیرہ وہ یہاں پہ پتہ نہیں کیوں اتنے زارہ مہنگے ہیں وہ ہر جگہ ہی یہ نہیں کہ اسٹریٹ پہ وہ ہر جگہ ہی مہنگے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جرسیز ساری اور یہاں سے میں نے ایک جرسی بھی لینی تھی وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی میری بہت دیر سے اس پہ نظر تھی اور مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی سو یہاں پہ ہم چلتے ہیں آگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری شاپس وغیرہ چوڑیاں مہنڈی کے ہر جگہ سٹالز لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ساریز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ انڈین شاپس پہ ہیں کچھ پاکستانی شاپس پہ ہیں اور سارے جو ہیں وہ پاکستانی ریسٹرنٹس ہیں یہاں پہ KFC ہے اور ایون گول کپے دہی بلے پانی پوری ہر چیز یہاں پہ لگی ہوتی ہے سموسا چارٹ چنا چارٹ ایوریتنگ اور یہاں پہ جب آپ آئیں تو آپ کو پاکستان کی بہت یاد آتی ہے مجھے تو بہت یاد آتی ہے پاکستان کی اچھا جو میں میں جو بیسیل کے لیے چیز گرس لینے کے لیے نکلی تھی کیونکہ ہمارے نیئر بائی جو ایک بزار کہلیں وہ یہی آتا ہے تو مجھے یہاں پہ تو میں آپ کو اندر سے شاپ دکھاتی ہوں بالکل وہی اتنے خاص یہاں پہ شلوارے کمیزیں یہ ریڈی میٹ جو ریسز ہوتے ہیں مجھے اتنے اچھے نہیں لگے اور پتہ نہیں کیوں اتنے کوسلی اتنے مہنگی ہوتے ہیں نارملی آپ ایک ریڈی میٹ سوڑیاں پہ دیکھ لیں تو 30 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ اتنے کا لگا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے جی اپنا جو ہجاب سٹالر تھا وہ میں نے دے لیا تھا میں نے دیا تھا بلیک پلر میں ان جرسی سٹف تو بہت اچھا ریزنی بل پرائزن من جاتا ہے اور یہاں پہ برائیڈل ویئر کی کلیکشن اتنی مزے کی ہے نا کہ میرے دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنی شادی سے پہلے یوکی میں ہوتی نا تو میں نے ایک ڈریس میں نے دیکھا اتنا اتنا بیوٹیفول تھا نا کہ مجھے تھا میں اپنی شادی پہ یہی پہنتی برٹ جو نصیب میں تھا پہننا وہ پہن لیا اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگیں گے بارش پہ ہو رہی تھی اور ایمی ہر جب دل کرتا ہے موہ ٹھا کے بارش یہاں پہ تو ہونے لگ پڑتی ہے دیکھیں یہاں پہ سٹالز وغیرہ سارے لگے ہوئے ہیں سبزیاں وغیرہ یہاں پہ ہر چیز ہر ٹائپ کے مل جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک لینی تھی جرسی یہ وہ جرسی جس پہ بہت ٹائم سے میری نظر تھی فل لانگ جرسی تھی کلر جو تھا وہ میرے حسبر نے سلیک کیا تھا پہلے میں نے میں نے سوچا کہ میں وائٹ لے لوں آف وائٹ لے لوں بلو لے لوں یا گری لے لوں تو میرے حسبر نے کہا نہیں یہ والا کلر آپ پہ سوٹ کرے گا میں نے یہی والا کلر لے لیا کیونکہ میں پہلے پاس وائٹ جرسی جو مطلب یہاں کے وائدر کے لے ہاتھ سے وہاں سے کپڑے کٹھے کرنے کا فائدہ نہیں تھا یہاں کے وائدر کے لے ہاتھ سے یہاں کے کپڑے ہی سوٹ کرتے ہیں میں نے ایک چاوزر لیا میرے حسبر نے چاوزر لیا اور میں نے ایک جرسی لی یہاں سے یہ بھی انکل جو تھے مسلم تھے پاکستانی تھے تو انہوں نے بہت اچھے سے میرے ڈیل کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کاؤنٹے پہ ساری ہجابپنز وائرہ ہر چیز پڑی ہوئی تھی شاپ پہ بھی تو یہاں پہ ہم جب نکلیں تو بارش اور زیادہ سٹارٹ ہوگی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے مطلب ہر چیز کروکری وغیرہ اور آپ نے کوئی گروسری کرنی ہو اپنے کوئی شاپنگ کرنی ہو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز یہاں پہ جب میں نے فرس ٹائم دیکھا کہ یہاں تو ہر مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو مل جاتی ہے ہجابپنز مہندی چھوڑیاں پیننے کیچرز اور ایڈ ایوریتنگ سو اس کے بعد اب ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کھانے پکانے کیلئے کیا لیں اپنے مشکل چیز ہے وہ مجھے یہی لگتی ہے میں اپنے ہسمنٹ سے پوچھ رہتی ہوں بھئی بتا دیں کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے انہوں نے میٹھی کھانا ہے اور سیم وہی عادت میرے ہسمنٹ میں کہ سبزی میں جب تک کوئی چکن وغیرہ نہ ہو وہ سبزی نہیں کھاتے سو اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ چیزیں اور مزید لیں اور یہاں پہ میں نے شیزان کا جوس دیکھا اور مجھے پھر پاکستان کی یاد آگیا مجھے کنون نوڈلز ملے یہاں پہ اور میں نے یہ والی چیزیں بھی بھائی کی نوڈلز اور شیزان کا جوس اور بہت مزا آیا پاکستانی ٹیسٹ جب ٹرائی کیا نا تو یہاں پہ ایک الگ کی ٹیسٹ ہے وہاں قدر نہیں ہوتی ان سب چیزوں کی ہاں وہاں تو عام ملتی ہے نا یہاں مل جائیں تو بہت مزا آتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ مزید جو ساری شاپس وغیرہ تھی اب اس کے بعد ہم نے جو چیز لینی تھی وہ ہماری ضرورت کی چیز جو ریک گئی تھی وہ ہم نے ایک عدد دینا تھا جی توا روٹی بنانے کے لئے اور کھانا وغیرہ بنانے کے لئے بھی ہمیں ایک دیچ کی وغیرہ چاہیے تھی تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ کون سی ہمیں اچھی کوئی شاپ مل جائے جہاں سے ہم یہ ورحی چیزیں بائے کر سکیں پھر ہمیں ایک شاپ نظر آئی وہاں پہ ہم نے جی گئے ہیں ہم نے وزرڈ کیا ہے نوابلی یہاں پہ جو توا وغیرہ ملتا ہے وہ سیونٹین ایٹین پاؤنڈ اینڈ کھانا بنا نکلا آپ کوئی دیچ کی وغیرہ کچھ چاہیے کوئی بیو ٹینسل کے چیزیں آپ کو چاہیے تو فنٹی پاؤنڈ سے وہ میکسیمم سٹارڈ ہوتی ہیں ہم نے میڈیم سائز کی لینی تھی اور ایک ہم نے یہاں سے توا خریدا کیونکہ یہ تو ضرورت کی چیزیں ہم آہستہ آہستہ کر کے باہر آگئے ہیں آپ گھر کا سمان بنانا شروع کریں گے آہستہ آہستہ ہر چیز لیں گے انشاءاللہ تو ابھی جو مین چیز تھی ضرورت کی وہ ہم نے یہاں پہ بائے کی ایک ہم تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے چیزیں لے کے آئیں ایک میڈیم سائز کی بھی کم از کم کوئی دیش کی وغیرہ یہاں پہ توا وغیرہ لازمی لے کے ہیں تو یہاں پہ ہماری آلماسٹ شاپنگ کمپلیٹ ہوگی تھی اب میرے ہزبن کہہ رہا تھے اب گھر چلو کیونکہ دیکھنے میں تو ہی صرف آٹمنٹ کی ویڈیو لیکن ہم تقریبا دو گھنٹہ یہاں پھڑتے رہے ہیں جو جو چیزیں ہمیں لینی تھی ہم نے یہاں سے لیں اور اس کے بعد ہم کر لیں یہ تھی لازم نائٹ کی ویڈیو جو جو ہم نے دیسی ٹائپ ہم ہمیشہ اس چیز کے سرچ میں رہتے ہیں ہمیں کوئی اس طرح کے پاکستانی شاپ ملے جہاں سے ہم شاپنگ کر لیں یہ تھی آج کے ویڈیو جو ہم نے کچھ آج شاپنگ کی لازم نائٹ کی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہاں سے لائک کومنٹ اور شیئر میرے ویڈیو اور مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکاللہ ٹیک کیر اللہ حافظ